الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ اما بعد فعظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ رد بارک تعالیٰ فی القرآن الكریم اِنَّا نَحْنُ نَذَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ صَدَكَ اللَّهُ لَذِينَ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ الْأَمِينُ الرَّعُوفِ الرَّحِيمُ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسنا قالنا اِنَّنَا فِي بَحْلِ غَمٍ مُغْرَكٌ خُدْ يَذِي خُدْ يَذِي سَهِلْ لَنَا أَشْكَالَنَا یا الٰہی کھل دے نورِ عرفان سے سینہ میرا شیخ محمد حسین میرے دل ربا کے واسدے قال اللہ تعالیٰ فِي شَانِ حَبِيبِهِ مُغْبِرًا وَحَاکِمًا وَسَادِقَ اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِجْ یا اَيُّهُ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام علیکہ یا سجدی یا رسول اللہ سارے دو سرہ پڑھنا شروع کرو السلام علیکہ یا سجدی یا رسول اللہ وَعِلَىٰ عَلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سِجِدِي یا حَبِيبَ اللَّهُ اللہ تعالی جلل محجدو کریم دی حمد و سنات و بات دلود و لا محدود نبی کائنات شفی ارود جدا احمد مجتبا شفی اصرہ قدولا ملاد والے میراج والے آقا انامدار ختم رسول دانہ سبول مولا اکل خاتم النبی جین و خاتم المعصومین احمد مجتبا جناب سہنے پیارے لچپال محمد مصطفیٰ علیہ تحییت و سناد بارگاہ آلیت اندر حدیعہ دلود و سلام دا نظرانہ محبت تشکلنے تو بعد میرے نہائی تھی قابل ساتھ احترام سامین زویلد شام اللہ تعالی جلل محجدو کریم دا بے حد و بے حصہ مرتبہ احسان مہربانی ہے کہ اس مالک علم یزلنے میں نو اتوانو سارنو جمعات المبارک جیسی معفل پاک جیسی عظیم سعادت سعید آتا فرمائی چند لمحات ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دن در مل کے گزار آنگے دعا کو ہاں کہ اللہ تعالی اس معفل پاک دن در گزرے ہوئے ہر لمحے نو سارے واسطے دارین دی احسان سامنائے آج نئے پروگرام دو حوالے دنال این اکات کیتا گیا ہے جو اطلاعات تمہیں رتاکنے ہیں پہلی کے محترم المقام عزت ماہ بائی محمد عارف صاحب انہوں نے بیٹھا اور محترم المقام برادر اکبر جناب محترم المقام بائی محمد طارق صاحب بائی محمد انصر صاحب انہوں نے بتیجہ جس نے اللہ ذو جلال دی مقدس کلاموں نے اپنے سینے دے اندر سمان دی سعادت حاصل کی دی ہے اللہ ذو جلال دی بارگاہ آلیہ دے اندر اظہار تشکر دیتا عجدہ پروگرام پر نکات پذیر ہے اور دوسرا موضوع عجدہ اس پروگرام دا محترم کا مرحوم و مقبول بزرگ بارہ محمد سردار صاحب میرے کھالو جان انہوں نے سالانہ پروگرام دا یہ نکات ہے واللہ حقیقتی ہے کہ مجبوری اس طرح جیگر میں نان نہیں سیکھا سکتا وگرنہ حاج دے دن اور اینی دور ٹائم ناممکن جگل ہے انشاءاللہ زیادہ تو دی بارہ بچ کے پندرہ منٹہ دا انشاءاللہ تو انہاں گفتگو ہوئے گی اس طرح پروگرام حسوی دستور چلتا رہے گا دعا گو کہ اللہ تعالی جس بچے نے قرآن پاکنوں اپنے سینہ باقینہ دے اندر محفوظ کی تا ہے اللہ تعالی اس بچے نے اس قرآن دا عامل عاشق اور محافظ بھی بنائیں عزیزان اگرامی بہت بڑا عزاز ہے بہت بڑا عزاز ہے کہ اللہ تعالی کسی دے بیٹے نو دور دے قرآن آتا فرما دے آج ہر بندہ اگر کسی دے بیٹا میٹرچ اچھے نمبر لے لے یا ہنڈر اچھے نمبرہ کار لے یا گریجوشن اچھے نمبرہ کار لے یا ماسٹر دگری کو بندہ حاصل کر لینا در بندہ شوشل میڈیا تے لیدا فیس ٹو فیس جدو سے دو سال ملتا یا کال تے ذریعے بڑے فخر دنال بڑے اظہار دنال کہنا کہ الحمدللہ اللہ تعالی نے فلان دگری دے اندر میرے بچے نو کامیہ فرمایا میں کہنا اللہ دا شکر ہے اظہار کرنا بھی چاہید ہے شکر کرنا بھی چاہید ہے کسے دا بیٹا ڈاکٹر بن جائے انجینئر بن جائے بندہ بڑے نازن آتے بڑے فخر نہ سکتا ہے بلکہ انہوں اپنی برادری دنال اپنے لاکے چھاکے اپنے بچے دے جوڑ دا رشتہ ہی نہیں لگتا ہنجی میں کہنے بہت بڑی سادہ دے کرنا چاہیے دے لیکن میں نے یہ تعداست کہ یا تیرے بیٹا ڈاکٹر بن گیا انجینئر بن گیا سکالر بن گیا اچھا مانسٹر بن گیا پروفیسر بن گیا تیرے واسطے کی گیتا ہے اپنی زندگی دی کمائی اپنے بچے دے نامتے سرف کی تھی اپنے بچے دے آپ مستقبل بناند دن لگا دیتی لیکن اینہ کچھ جس بچے دے واسطے کی تھی جنہی محنت کی تھی ہے دبلت ہو کی تھی ہے مال لگا ہے ٹائم لگا ہے یار ایتا دس تیرہ بچہ تیرے واسطے مستقبل دی اندر کی کرے گا مستقبل دی اندر کی کرے گا فار ایک زیمبل تو بچے واہ سے بڑا کچھ کیتا ہے بڑا کچھ کیتا ہے بلکہ چھوٹی چیز بلکہ چھوٹی بڑا کچھ اپنے بچے واہ سے کیتا ہے ایتا دس کل تم مر جائیں گا تیرہ بچے سو رفیہ دے گے تیرہ بندہ گسل کرانواہ سے تھی لپنا پہے گا کیا اپنے بیٹے نو اینڈا کا دین دیتا ہے اینڈا کا دین سکھایا ہے لکھر بیٹا کروڑا دا کاروبار اپنے بیٹے نو دیتا ہے کیا تیرے بیٹا اس اہل ہے کہ کل تم مر جائیں تیرہ بیٹا تینوں گسل کر آسکے بہت کچھ بیٹے نو دے رہے ہیں کیا اگر این ہاتھ نہیں دیتا جڑا کے تیرہ حق کیا تیرے بیٹے دیتے تم نہیں سکھایا کہ اپنے بچے نو زیادت ہی نہیں کیتی کل تیرہ بیٹا کیا سلی کے دنا تینوں کفن پہنے آسکتا ہے تیرہ بیٹا ہے تم مر گئے ہیں ایسا مرنے کل محلدہ مولوی نہیں ملدا امام نہیں ملدا خطیب نہیں ملدا کیا تیرہ بیٹا اس اہل ہے انہوں دین اینہ دیتا ہے کہ وہ تیری نماز جنادہ پڑھا سکے گلنہ تھوڑی آوکھی ہیں شاید ناپ پچھے ہیں تیز یعنے کہیں شاید کسی دیں دکھا لہا جائے کیا اپنے بیٹے نو انہوں دین دیتے ہیں کہ کل تم مر جائیں تیرہ بیٹا تیری نماز جنادہ پڑھا سکے کیا انہوں دین اسی اپنے کروارے کل اسیتہ مدار چلے جائیے کبر کے چلے جائیے ساڑھا بیٹا ساڑھی کبر کے آگے تیف فاتحہ خانی کرنا چاندہ آئے یہ علمی ہے اس دور دا کیا ایک اچھا حافظہ قرآن ہے ایک بچہ حفظ کی تیہنے میں اندیوالکسان مشروع دانگا اس بچے سے خرچ کر رہا ہے جب بچہ حافظہ قرآن بندھا حافظہ عام بچے لوگ زیادہ تیز ہوندہ ہے قرآن پاہدی برکت ہوندھی کیا ایک اچھا حافظہ قرآن ایک اچھا ڈاکٹر نہیں بن سکتا ایک اچھا حافظہ قرآن اچھا انجیدیر نہیں بن سکتا ایک اچھا حافظہ قرآن اچھا پروپیسر نہیں بن سکتا اللہ دیکھ اس میں بن سکتا ہے لیکن ساڑھے اندر سوچ نہیں ہے ساڑھے اندر سوچ نہیں ہے پھر ارزلٹ کی ہے دیکھ لو کسی ارزلٹ تو آڑے تھا ہم نے جیسے ایک کچھ نہیں دیتا اللہ تعالی بچے نو اودہ اتا فرما دینا بڑا اچھا بڑا اچھا کی نہ اچھا ان ملکدہ وزیر اعزامه بنا دی ان ملکدہ وزیر اعزام بنا دی پھر وہ پتا کوئی کردہ ہے پہلے بھی کنجر人نچاند ہے باچ بھی کنجر人چاند ہے درمیانچ ایہہ کا نابو دوبا ایہہ کا نستائین پڑدہ ہے پہلے بھی کنجرنچائے گا باج بھی کنجھ رہ جائے گا کہ درمیان ایہ کا نابدو و ایہ کا نستائین پڑے گا اس پاغذ پتر روے سمجھ نہیں آئے گی کہ ایہ کا نابدو و ایہ کا نستائین تو بات ہی دن سراسل مستقی مانا کم اندار سبحان اللہ ایک گھلت توڑی کڑ لی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے گھر دے اندر کم از کم دین اینہ وارڈ چڑو دین اینہ وارڈ چڑو کہ او توڑا بچہ کم از کم ہے اپتدائی تو آڈیاں ضروری آتنا جیدے اوڈے ہوتے تو آڈیاں حق نہیں اینہ حق کارو حق اداکا اینہ دین ضرور وارڈ چڑو انہیں ایک بندہ افچارہ پوری عمرو لیا انگریزان چاہاں پلے گا انگریزان سکالوں نے ڈیڈی ڈگری لیا آپ پیدی کبرت رکھنا پیوا میرے کو اگر بندہ آئے گا صحیح سکھایا گا پتر دین پتر دین دا ڈاکٹر بھی ہوئے گا انجنئر بھی ہوئے گا خدا دی قسمیں دنیا دا خون نہیں چوسے گا بلکہ کسی دا علاج بھی کرے گا اللہ دے قرآن بھی تلاوت کر کے کرے گا اللہ دے قرآن بھی تلاوت کر کے کرے گا اے بچہ جنہیں حفظ کیتا ہے اے چھوٹا جا بچہ نمان ہے نا آج دے لوگ فوری اڈی اڈی بے لغام زبان کرنا بکنا شروع کر دینے اللہ دے بلی بکنا شروع کر دینے گوشتہ خود با اب دالہ نمتا ہے بلکہ چرب زبانی تو بچنے بچنے سرکار دی آل بھی نہیں بچ دی اصحاب بھی نہیں بچ دی اتکہ کہ لوگ اللہ دے نبیانوں ناپن دے تو لڑ پچھے پیچھا دیں بول سکتے ہو اللہ دے نبیانوں ناپن دے تو لڑ پچھے پیچھا دیں اوہ دے کو اے نہیں سی بلانے کو اے نہیں سی میں گا نظرہ توجہ کر اپا یہاں رفضہ چھوٹا جا بچہ نا حفظ قرآن اللہ دے اس میں ناپن دے سمجھانا ہے نا میری سمجھانا ہے اللہ کرے یہ بچہ رہے آمل یہ بڑے قرآن دا آمل دے آشک نبی کائنات علیہ السلام نے چاہمہ کیا مدد دن ہونا ہے حدیث مبارک علیہ مزیمہ دانا کیا مدد دن ہونا ہے کہ نفسی دا عالم ہونا ہے ہر کسی نو اپنی جان دے لالے پہ ہونا ہے ہن جی نہ ماں نے بیٹی دے کمانے نہ بیٹے نے باپ دے کمانے نہ یار نے یار دے کمانے اللہ دا قرآن کہندہ ہے کہ اس دن عزیز تو عزیز تر گیڑا رشتہ وہ بھی خلاف ہو جانا کسی نے کم نہیں آنا کوئی کم نہیں آنا تو جی تو نیکانے نیکلیاں لے گئے جنت آل جانتی ہونا ہے جنہ دوز کی انہیں دوزہ کال جانتی ہونا ہے تو ایک چھوٹے چھوٹے آفذہ قرآن جیدو انہوں نے جنت سے جان لگنا شفاعتی گل سرکا دی تو بڑی دورے میں گل کل لگا ایک چھوٹا جی آفذہ قرآن جنت سے جان لگنا رب کا انہا فرمائے گا کاری صاحب حافظہ اور روک جاؤ مالک کی حکم ہے فرمایا جنت جنا جاؤ پہلے جہنم جے چلے جاؤ اسی پریشان ہو کاری صاحب ہونہ آفذہ جنت جہنم جے پیجنا ہے جہنم دے کنارے پہ جاؤ مالک کی حکم ہے اللہ فرمایے گا جاؤ تیس اُتھے توڑے پیار کنوالا کو مل جائے گا اچھاکو سبحان اللہ آدھ و عجو فرما اللہ دل جلال خالقِ کائنات مالک اردالسما وعدم محبوب علی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاہ فرمایا خالقِ کائنات حبیب نے ارشاہ فرمایا جس امعوں حافظ قرآن جنہیں اپنے سینے دے اندر قرآن چھپایا ہوئے جنہیں شب و روز قرآن پڑھتے گزرے قرآن دینا محبت کر دیا ٹائم گزارے قرآن دینا محبت کر دیا ٹائم گزارے دنیا دے رہن دیو قرآن پڑھتا رہے قرآن پڑھاں دارے اوجے شم جنہ جنہ در جان لگے گا خالقِ کائنات ارشاہ فرمایے گا حب صاحب ذرا چھہر جاؤ ذرا رک جاؤ اللہ کی حکم حال کے کائنات فرمائے گا چہنم دے جانے دے چلے جاؤ اوھ لوگ جنہ دے جہنم واجب ہو چکی ہیں اوھ لوگ جنہ دے جہنم واجب ہو چکی ہیں جیڑے لوگ جہنم ہو جو جہنمی ہو چکے نے جنہ لوگ جہنم واجب ہو چکی ہیں جنہ لوگ میرے حکم دے مطابق جہنم مل گئی ہے تو سا میرے قرآن پیار کی تھے میرے قرآن محبت کی تھی ہے دل رات محنت کی تھی ہے جوٹی چتائی سے بیٹھ گئے میرا قرآن سکھے آوے لوگانوں سکھایا ہے جہنم دے دانے دے چلے جاؤ دنوں پہچان دے ہو دنوں جان دے ہو دنوں پہچان دے ہو دنوں جان دے ہو وہ توعڑی ماں ہووے وہ توعڑا باب ہووے وہ توعڑا یار ہووے وہ توعڑا دوست ہووے توعڑا مال دہ رہے ہیں جنوں جنوں جان دے ہو دس بندہ آندہ میرے نبی نے فرمائے دس بندہ آندہ رب پہ کائنات فرمائے گا دس بندہ آندہ میں اختیار دینا جنوں جنوں کرو گے اشارہ کرنا تو ہٹا کم میں جانم چکڑ گے جنہ چپنچانا میں خدا دا کم میں مان اللہ زباہر صاحب دستے درانوں میں اشارہ کرنا تو ہٹا کم میں اشارہ کرنا تو ہٹا کم میں اشارہ کرنا تو ہٹا کم میں آدھا توجہ فرما مردے تیرے نبی کائنات مدینے تاجدار امہ دے گم خار محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے قرآن دہ حافظ اللہ دے قرآن دہ حافظ کار یہ قرآن اشارہ کرنا جائے گا جیسے میں اشارہ کرے گا اشارہ کرے گا مالک ایمی میرا ہے کسی کہا رہا یا سبحان اللہ اور اچاکو سبحان اللہ اور اچاکو درہ سبحان اللہ یا اللہ جیڑے بولن کالے حافظ قرآن دے سنگت اندر جان جیڑے نئی بولن امران کہا دے جل سے جان اچاکو درہ سبحان اللہ آت وجو فرماؤ اللہ خالق کائنات مالک اردو سموات ارشاد فرمائے گا حافظ حیب اشارہ کرو حافظ قرآن اشارہ کرے گا اللہ ذوالجلال دست بندے آپ دے قرآن دیوتے کہنے دے جنمت عطا فرمائے گا دست بندے آنو آؤ در آگے توجو کرو اگر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے بھائی عارف صاحب نو اللہ توفیق عطا فرمائے اس بچے نو یہ بچہ قرآن پڑھے ہیں انہا قرآن دا عالم بن جائے اس قرآن پڑھے ہیں نبی بازی حدیث پڑھ لے اس بندے قرآن پڑھے ہیں آقا دی شریعت پڑھ لے عالم دین پڑھ دے شیازت کا دی عدیش مبارک ہے میرے نبی نے ارشاد فرمایا جیسے معالم دین جنت اندر جان لگے گا اور آپ پہ کائنا فرمائے گا مولانا کلے نہیں جانا ذرا جہنم دے دانے سے جاؤ اچھاکو سبحان اللہ دوسری آقا کہیں تو مولوی ساری سپورٹ کرنا نا اللہ دیکھ اس میں دین دارا پیان کی تا کرو اچھاکو اور اچھاکو سبحان اللہ اللہ تو جلا فرمائے گا چلو جہنم دے دانے سے جو جنم دے دانے سے جائے گا مالک کی حکم ہے فرمایا دیکھ تیرے نہ پیار کرنے والا کون سی اور اچھاکو سبحان اللہ دیکھ تیرے نہ پیار کرنے والا کون سی تیرے نہ محبت کرنے والا کون ہے کیڑا کیڑا بند ہے جیرا دنیا تیرے رہن دے یہاں تیرے نہ پیار کھردہ رہی آوے کیڑا کیڑا بند ہے جیرا دنیا تیرے رہن دے یہاں تیری مجلس دے اندر آندہ رہی ہے کیڑا کیڑا بند ہے تیرا دنیا تیرے دے تینوں سنو جا رہے ہیں آو بھل کیا کیا جاؤں آج کو محلے دا کونسر مل جائے ایم پی اے مل جائے ایم این اے مل جائے عصیب پیار بھی کرنے سلام بھی لینے نال ہو کے سلویاں بھی لینے پھر شوشل میڈیا دی نظر کرنے تاکہ لوگ سمجھ جائے ایدھا ایم پی اے نہ تول لگے ایدھا ایم این اے نہ تول لگے اللہ کو سن لو میرے نبی نے فرمایا اللہ فرمائے گا کیڑا جرد دنیا تیرے میں پیار دنال محبت دنال تیرے نہ سلام کردھا رہا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسال یا رسول اللہ اللہ صلی اللہ فرمائے گا دیکھ کیڑا جرد دنیا تیرے نہ پیار کردھا رہے تیرے نہ محبت کردھا رہے تیرے نہ چاہت نہ پیشاندھا رہے جنہیں تینوں سنے انہوں بھی لائے جاؤ بولو جنہیں تینوں سنے انہوں بھی لائے جاؤ جنہیں تیرے نہ محبت کی تھی انہوں بھی لائے جاؤ فرمایا جنہیں تیرے نہ دنیا تیرے نہ مرسافہ کی تھی انہوں بھی لائے جاؤ ہن جی اتنا بڑا عداد ہے ہم نے اکید اگل دستو او محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں اللہ نے قرآن عطا فرمایا ساڑھے چودہ سو سال گدر گئے ساڑھے چودہ سو سال بعد اس بچے نے حفظ کی تا تے ساڑھے چودہ سو سال بعد آن والے نو اللہ اعزاز عطا فرمایے گا کہ دس بندے جنہوں تو چاہنا لے دا کب ہو نا یا اللہ انہوں نے لفظ یاد ہو جائے اچھیا کر سبحان اللہ ہے اور سبحان اللہ کیا زبان پاک اندیت تدک اس میں اس وقت کیا محبت راکہ کرو سبحان اللہ ہن جی ساڑھے چودہ سو سال بعد جنہ آلم دین آرہے ہوئے آلم ڈیزل نہ ہوئے ہوئے آلم ڈیزل نہ ہوئے سوچو آلم ہوئے باعمل ہوئے قرآن نا پیار کرنے والا آئے مصطفہ کرین دی حدیث نا پیار کرنے والا آئے نا نبی دے محبے نا پاکے تے نا نبی دے داد کیا نا پاکے نا نبی دے صاحب نا پاکے تے نا آل نا پاکے بلکہ لوگوں نے پیار کرنے سکھائے انہوں اللہ تعالیٰ اے فرمائے اچھا اللہ بھئی جیڑا تیری محفل چاہیا مجلس چاہیا چنگا سونیا تیرے نہ پیار کیتا تیرے نہ محبت کیتی تیرے نہ مصافح کیتا لے جا تے جنہوں اللہ تعالیٰ تاجے والائے تتا فرمائے اگر اس سنجینوں میں جھوڑنا چل چھوڑا دیتا ٹیم زیادہ ہو جانے چھے منٹ پیری گفتگو تا ٹیم رہ گے سارا تو جو جس ٹیم ایس سلسل چلدہ 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 وہ سر خودمہ افدالات ہوندے ہوئے ہیں اہلِ بیعتِ گرانے جوڑے جائے اہلِ بیعتِ گرانے جوڑو گے روانا جوڑے کھرانےulares حSabhanallah آخری گال جیٹے گال میں پہلے کی تھی نا کہ تُو اپنے پتر نو بڑا کچھ دیتا ہے اپنے پتر نو بڑا کچھ دیتا ہے پانچ منٹ بیٹے تکٹی رہ گئے پانچ منٹ بیٹے دن دن شرعہ کو تو قتم کرنگا تو آپ نے پتر نو بڑا کچھ دیتا ہے ذرا ایت عدس تیرے پتر دنو کی دیتا ہے کتاب دانا ہے شرعہ السدور فی احوال القبول لیکن مالا بابا کون ہے امام جلال الدین سیونتی جنو پچھتر مرتبہ جاگ دیا اکھا درہا نبی باگ دیز یادت ہوئی حضور کیوں انہا ازاز ہویا فرمایا ازاز کیسی لوگ دیرس می نے لیکن سبسی قانچ بے والدہ رکح پہ ساپت کرنے کے باس دے کہ이 میں دلیلہ دندہ فہن هاں دینا سبس ایمان دار ہونڈ دے میں دلیلہ دندہ رہاں انہاں دے ایمان دار ہونڈ دے فرمایا میں سرکار دے والدین پیار کر دے رہاں سرکار میرے انہا پیار کر دے چنگے پتر دے روئی ہو لندے چنگے پتر کیوں دے روئی ہو لندے گسہ نہ کرو تو جب گسہ کر کے مان جاؤ تو چنگی گھال ہے گسہ کرو گے میں جا کیوں کھا کھا یہاں تو بجھو کرو گھال ہے آج جسی کی کرنے ہے سابتو پہلے مار گی اممہ مار گی تو مان دے پہنپ رشتہ مو گیا مان مار گئی رشتہ مو گیا مار گیا پہو ہون جا جا دائی گی نا شریقہ رشتہ مو گیا آہ 잠깐만تو انر فیارنا رشتہ دائم سینا رشتہ دائج رشتہ ڈا رشتہ نہیں مکایا заяв مان جا رشتہ مکا چڑے ہیں مان رشتہ مکا چڑے ہیں مان رشتہ مکا چڑے ہیں پیونہ رشتہ مکا چڑے وہ دیکھنا آئے دا را دوڑھا دوڑے کام درے تینے ٹمیا معا کنی کے معبلت کا دہو دیکھو جو ماں دیا آپ کا ملے دیا ہوں گوڑنا بیار کردہ ہے مان کے پہنے کی ناکہ پیار کردہ ہے اب یہ دیگہ رہا ہوا کنہ پیار کردہ ہے اب دولہ بن عمر رضی اللہ تعالی کو پینڈو بندے نے دیکھا ٹائم رہاں بڑا تھوڑا مشہد کرنا پینڈو بندے نو دیکھا وہ ارابی بندہ کھوٹے دے بھائی کہ آرہی ہے اب دولہ بن عمر اپنی سواری روکی اپنا لشکہ روکیا روک کے وہ بندے نو سلام کی تھی جناب اپنی چادر نیمیش کی تھی باچ اپنے اتھان جنال چوک گنا پھر گزے دو تے بڑا ہے لوگاں گا زور اے پینڈو جا ہے رابی جا بندہ اے نو تو تھی سلام ہی کار چھٹ دے دے بڑا سی جس آج کل ساڑے ایم پی ایم اینہ دا تھا بنا جدہ اقتدار جوندہ کوئی چکر نہیں جدہ لفظ جاننا جدہ جدہ جدیاں بجانے جمیں ہونو باج رہیں گا کمی بھی کوئی نہیں کمی بھی کوئی نہیں چیما بھی کوئی نہیں چٹھا بھی کوئی نہیں ساڑے سلامہ ساڑے نو سلامہ کر دے 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 اقتدار جوندہ کوئی جناب باقی ہوگے بندہ کے لئے کوئی جڑا ساڑے بندہ جناب وہاں سیدہ سلام بھی لے لیں ہاں تے نال چکڑ جاؤں دے نہیں پتا کیا دے اٹھو آٹا دے جاؤلی صاحبی نو گڑی جو سلام کرنا پڑا آئی تو یہ روک کے سلام کی تھی انہیا کیا دول ہے تسیدے بندے نے سلام ہی کہا چھنی بڑی گالا روکے بھی ہو لشکر روکے ہیں چوکے دست کے گدے دے بھی بڑا ہے دستار بھی پیشکی تھی ہے کیوں فرمایا جڑا ایدہ پیوہ سینا او میرے پیوہ دا یار سے یہ سمجھ آگی کہا دے پھر آکھو درہ سبحان اللہ میں گفتوں کو مقامات ہو جو کرے ہو امام جلال دن سیوسی رحمت اللہ علیہ فرما نے میں نبی پاہ دے والدین دی حیام کرنا عزت کرتا دے اللہ تعالیٰ میں نو مقام دے جانتا ہے اللہ کرے اگل چھاڑے دے دے بلکل فیٹ ہو جائے تو پھر جو کرے ہو اے او باب ہے جیدیا کتابہ سنیے دے دیو بندی نے پڑھایا جانتی ہے فابی نے پڑھایا جانتی ہے کہنے نے ایک بندہ سی عراق دا عراق دا بندہ مر گیا پھر او دی زندگی دی جمع پنجی او دا ایک کو پتر سی دے اس پتر انہا عالم دین بنایا اس پتر انہا عالم دین بنایا تو جیہ شام جانا بابا مر گیا نا تو وہ پتر نے کی کہنا رزانہ سویرے اٹھنا ہوں نہ تھنے میری گالے تو انہوں اللہ دی عزتی قسمہ جیڑا میری اس گالنو باتن نامنے جیڑا اس گالنو نامنے مننو گو تسی فائصہ توانون ہے تسی کیا رحمل کرو گا منوی سواب اندھا رہے گا میرے جنہ کمیں بندی دا کی گامیں ہو رہے ہیں تو جو کریں آجے کہاں دے وہ پتر نے نا رزانہ اٹھنا سویرے جانا بابی دی کبر دوتے جا کے قرآن پڑھنا دعا مانگنی بابی دی کبر دوتے قرآن پڑھنا دعا مانگنی بڑی مدنہ کا سننے تک نہیں پھر قدیزنگا موقع ملنگے ٹائم نہیں ہے بڑی محبتنا نا دعا مانگنی ایک دن دل دے خیال آیا اچھا ڈو یارہ اب بے دی کبر دینا مٹی دیکھے جانا نا قرآن بھی پڑھنا گھر دے اندر قرآن بھی پڑھنا اور دعا بھی کرنی بابی دیوا سے ایک دن گھدریا دو دن گھدرے تین دن گھدرے اگلے دن بابا خواب دے اندر دیکھیا کہ یہ بابیاں حقہ دے اندر آن سنے پیوہ دیاں حقہ دے اندر آن سنے بیٹا رو کے گھنڈے گھنڈا بابا میں تھی ہر روز کلام بھی پڑھنا ہر روز دعا ماں بھی منگنا لگ دا میری دعا نہیں پہنچ رہی لگ دا میرا کلام نہیں پہنچ رہی بیٹے نو بھائی بچہ بابا کہندہ ہے تیری دعا بھی کچھ بھی پہی ہے پڑھے آیا کلام بھی پہنچ رہی ہے لیکن تیرے نال ملاقات نہیں ہو رہی تیرے نال ملاقات نہیں ہو رہی بابا میں تھی اسوا سے نہیں سا جاندہ میں مٹی نو دیکھ کے آنا باب رو کے کہندہ ہے بیٹا آئے تو دے مٹی دیکھ کے آنڈا جی میں اپنے پتر دا چیرہ بیندہ رہا میں اپنے پیٹے دا چیرہ بیندہ رہا تیرے نو پتہ نہیں تیرے ساں دے اندر آنڈا جی میرے دائیں والے میرے بھائیں والے میں نو کندرے لے اور تیرے نو مبارک ہوئے تیرا پتر آیا ہی تیرے نو مبارک ہوئے تیرا او رکھو تیرے نو مبارک ہوئے تیرا پتر آیا ہی یہ عقیدہ تے ادھوں میں لان جدو عشقین نبی پاہ دی حدیث پڑی ہے تو جو پڑھایا یہ کیا کہ مر گئے مٹی جو مل گئے سارے کیوں پھیٹے گارا نہیں ملتا سجن گالے یہ ہے اے کبر جنتا باگ ہوئی ہے جنت کربت جنتمدہ گڑا بھی ہے تیرے مردہ بن لگ سکاک بھی نہیں ہوں تا کبر دی اندر زندگی جڑی کیا سنن میں بیٹا جس چند تو آندہ رہنا جنی دیر تک تو میری کبر دی یا اندر یا não میں تے نو دیکھتا رہنا میں تے نو دیکھتا رہنا جدا تو چلا جانا رہنا جیتا تا قبرستان دی دو تک تو نظر آندہ رہنا میں تے نو دیکھتا رہنا میں کہنا کی چانا آج دے دورچ علمہ فکری ہے اللہ دی قسم میں کچھ لوگوں دے بس ذمہ داری لے رکھی ہے سال بعد کاری صاحب میرے ابلی دعا کر چڑے ہو انہیں فون دے کہہ دے انہیں کیا ہو جگلے نے کر چڑی ہن تو سی دسو جو درد میرے پہ ہو دا میرے دلتے کسی اور دے ہو سکتا ہے بولو نا جو محبت میری ماں دی میرے دلتے کسی اور دے ہو سکتا ہے میں نے کچھ اللہ دے کسی میں تین سال گدرے والے سالوں گئے ہوئے کہ کنی آب کھا ٹاہم ہیں کنی آنو دیاں جاتا ہے آج جنہوں کے دے حصت مل رہی ہے اللہ تعالیٰ روز جتا فرمانا ہے کہ خیال اندر دل جائے کاش مولا میرا باپ زندہ ہوندہ آج بھائی جناب تارک سان بوچھو بھائی آرف سان بوچھو آج دے پنڈال سجایا ہے آج دے پتر نے حفظ کیتا ہے اگر اندر پیو زندہ ہوندہ بڑا بابا ڈنگو رہی ہے چپڑی ہوندی لڈی کس میں جواب پڑا پی دے اندر دل جوان ہو چاڑا سی کہ میرے پتر نے حفظ کیتا ہے تیارا سنو میں جری عرض کرنا چاہنا نا جے پیو دنیا دے پیو ہونا جدو جا کے ادھے دکان دے بیٹھیں ادھے بینک بیلچ استعمال کریں ادھے بنائے ہوئے کار دے اندر جائیں نا ادھے بنائے ہوئے سمید دنیا دے پیو سی دے آج بھی ہوئی ہے دنیا دے پیو سی دے آج بھی ہوئی ہے دنیا دے جلی ماں ہے نا جان تو باد بھی ماں ہے اللہ دے قسمیں اپنے مردانوں ملنا چاہے کرو اپنے والدین دے قبر تے جائے کرو جلہا بندہ والدین دے قبر تے جاندہ میرے نبی نے فرمایے کالنو بروز قیامت ادھے حشر اولیاء سامن دن آلائے گا اللہ دے حضور دعا کرنا مالک کائنات اس بچے نوں قرآن دا عامل بھی بنائے عالم بھی بنائے اور والدین نے اسی جزاہ تا فرمائے انہوں نے چکے ٹائم بالکل میرا آگے چرہ گیا آگے سفر زیادہ ہیں تے اتھیں انہا لفظاں دینا لی احتدام کرنا اور دعا کرنا اللہ تعالیٰ اسم آفلے پاہنو قبول فرمائے اور خالو جی سرزار سادی کے پر دیتے کروڑا درہم تندنزول فرمائے وما علیہ اللہ البراہ